بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و آفیس ہوں گے آج بارہ تیرہ اور چودہ رجب یعنی بدھ جمعیرات اور جمعہ صرف تین دن کا وظیفہ لے کراتا ہوں یہ بے اولاد حضرات کے لیے بہت خاص وظیفہ ہے اس عمل کو آپ اپنے کسی بھی بڑے سے بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالی کے دو نام یا اللہ ہو یا کہارو اور ساتھ آیت کریمہ کا یہ وظیفہ ہے اور میری جو وینے بھائی جو بے اولاد ہیں جن کی شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکن کیا اولاد نہیں ہو رہی ہے تو یہ وظیفہ جب وہ کریں گے اور ساتھ یہ خاص آیت رب حبلی من صالحین اس آیت کو بھی ساتھ میرے بتائیں گے ترکی کار کے مطابق پڑھیں گے تو میں آپ کو گرنڈی سے کہتا ہوں کہ تین دن کے اندر اندر حمل کی جو ریپورٹ ہے وہ پوزیٹیو آ جائے گی اگر آپ کو بندش کا مسئلہ ہے کوئی رکاوٹ ہے کوئی جادو ہے جس کی وجہ سے حمل نہیں چاہ رہا خوش خبری نہیں مل رہی تو یہ وظیفہ کرنے سے تین دن کے اندر اندر اللہ رب العزت آپ کی ہر بڑی حاجت کو پورا کر دیں گے اور آپ کو اللہ پاک اولاد ملنے کی خوش خبری سنا دیں گے میری بہن اور بھائیوں اولاد اللہ پاک کی طرف سے ایک خوبصورت نعمت ہے اگر یہ بیٹی کی صورت میں ہو تو یہ نعمت ہے اور اگر بیٹی کی صورت میں ہو تو یہ رحمت ہے جنہی میری بہن اور بھائیوں کی شادی کے جلدی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی جنہی پریشانیوں اور مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتے اس کا انتازہ وہ ہی لگا سکتے ہیں اللہ پاک کسی کو بھی اولاد کی نعمت سے محروم نہ رکھے تو یہ وظیفہ آپ نے بدھ جمعیرات جمعہ یعنی بارہ تیرہ اور چودہ رجب یہ تین دن آپ نے کرنا ہے یہ بدھ جمعیرات جمعہ یہ تینوں دن بہت ہی خاص دن ہے اور ان تینوں دنوں میں یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت سے آپ جو بھی مانگیں گے تین دن کے اندر اندر آپ کو مل جائے گا کیونکہ ماہ رجب کا یہ خاص اور پرکتوں والا یہ مہینہ چل رہا ہے اس ماہ مبارک کی بہت زیادہ فضیلت ہے کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی اپنے بندوں کی دعاوں کو قبول کرتے ہیں حاجات کو پورا کرتے ہیں تو بدھ جمعیرات جمعہ یہ تین دن یہ وظیفہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی پوری ہوگی تو عمل کا جو تریکار ہے وہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ نے بدھ جمعیرات اور جمعہ تینوں دن یہ وظیفہ آپ نے دو دفعہ کرنا ہے یعنی ایک تو آپ نے اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے اور دوسرا آپ نے اشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے آپ نے بدھ کے دن بھی جمعیرات جمعہ تینوں دن یہ وظیفہ آپ نے دن میں دو دفعہ کرنا ہے ایک تو اثر کی نماز کے بعد اور دوسرا اشاء کی نماز کے بعد جیسے آپ نماز اثر اور نماز اشاء ادا کر لیں آپ نے اسے جگہ پر بیٹھ جانا ہے کہ پہلے ایک تسبیح سو دانو والی آپ نے استغفار کی کرنی ہے یعنی آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گرگر آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہے کیونکہ بعض اوقات ہم سے کچھ ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری دعاوں کو قبول نہیں ہونے دے رہی ہوتے ہیں جب آپ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے تو آپ کے دعاوں میں کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں تو وہ رکاوٹ اللہ پاک دور کر دیں گے جو مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا تو ایک تصویہ آپ نے استغفار کی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ درد پاک پڑھنا ہے درد پاک آپ کو جو بھی آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں درد پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے تین تصویہ تین سو مرتبہ آپ نے لا الہ الا انتہ سبحانکا انی کنتو من الزالمین تین تصویہ تین سو مرتبہ آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے آیت کریمہ یہ وہ خاص آیت ہے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی جب وہ مچھلے کے پیٹ میں چلے گئے تو اللہ تو برکبہ تعالیٰ نے اسی آیت کو پڑھنے کی بدولت سے انہیں مچھلے کے پیٹ سے باہر نکال دیا تو اس آیت کے حوالے سے حضرت پاک کا فرمان ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنی کسی بھی پریشانی کے وقت آیت کریمہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تو برکبہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں تو آپ نے تین تصویہ آیت کریمہ کی پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ اللہ تو برکبہ تعالیٰ کہ یہ دو نام یا اللہو یا کہارو یا اللہو یا کہارو ان دو ناموں کو 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے جب آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے ربی حبلی من صالحین ربی حبلی من صالحین یعنی اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما آپ نے 41 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے اور اس دعا کو پڑھ کر آپ نے جو ہے 11 مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ صورت فادیہ آپ نے پڑھنی ہے اور پھر آپ نے 3 مرتبہ درد پاک پڑھ کر اپنے اللہ پاک سے رو رو کر گر گرا کر آجزی اور انکساری سے آپ نے دعا کرنی ہے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ اس عمل کو ہمارے لئے شفایہ بنا دے اور اس عمل کے ذریعے سے جو ہے اللہ پاک میرے پیٹ کے اندر جو بھی بیماری ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کا سبب بن رہی ہے اللہ پاک اس بیماری کو دور کر دیجئے اور جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے اے میرے پاک اللہ اس کا ثواب میں حضور باق صلی اللہ کو پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور ان کے صدقے سے ان کے وسیلے سے میرے پاک اللہ ہماری خالی جھولی کو بڑھ دیجئے تو آپ نے آجزی انکساری سے آپ نے دعا کرنی ہے اور دعا کر کے آپ نے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیڑ لینا ہے اور یہ عمل آپ نے دو دفعہ کرنا ہے ایک تو آپ نے اثر کی نماز کے بعد اور دوسرا آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے بدھ جمعہ جمعہ تینوں دنی عمل آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے اس کے ساتھ میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے چلتے پیٹھتے اٹھتے بیٹھتے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ نے درود پاک جو آپ نے پڑھتے رہنا ہے درود پاک آپ کو جو بھی آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں جو بھی آپ کو آتا ہے یا درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے درود پاک کا ورد بھی آپ نے کرتے رہنا ہے کیونکہ درود پاک کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضلت ہے اگر کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب درود پاک فرشتے لے کر جاتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل دے کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس کا ہمیں بہت زیادہ عجر و ثواب ملتا ہے تو یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں پوری شکین کے ساتھ تین دن کے اندر اندر آپ نے جو بھی اللہ پاک سے مانگا ہوگا وہ آپ کو ضرور ملے گا تو یہ عمل آپ لازم کریں اس ویڈیو کلاز میں شیئر بھی کریں جزاں کل